امید ہے آپ زمیندار بھائی امید ہے آپ زمیندار بھائی سارے خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج ایک یونیک بہت اچھے بزنس آئیڈی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں جنتر یہ جنتر جو جانروں کی بیس خراک ہیں یہ دیکھیں اس کے سب سب پتے ایک اکر آپ لگائیں ایک اکر ایک کلہ اس کے چار سے پانچ لوگوں گے ایک اکر پہ آپ کی جنتر کی ٹوٹر لاگت آئے گی اگر آپ نے اچھی کھا دیں گیا ڈالی ہوں بیڈ ڈالا ہوں تو زیادہ زیادہ لاکھ پہ ایک جو لوگ ہے اس میں آپ زیادہ نہیں تو ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس من ایوریج گناہ اور یہ نکل آتا ہے جنتر آپ کا لازمی تو آپ کے تین سے چار لوگ میں یہ عرام سے پانچ سے چھ سو من جنتر نکل آئے گا تو اس میں آپ کا پانچ سو من نکلتا ہے تو ہزار پہ بکتا ہے تو آپ کا بکی کا پانچ لاکھ لاکھ پہ آپ خرچہ نکالیں تو چار لاکھ پہ بچ جاتے ہیں مگر سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ادھر وہ ہے ٹائم ہر چیز کا ٹائم ٹائم کیا ٹائم میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹائم یہ ہے ٹائم کہ جس ٹائم آپ کے اس کی کاسٹ کرنے ہے جب اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو تب اس کو کاسٹ کرنے یہ نہیں کہ لینے اللہ کوئی بھی نہ ہو اور آپ جنتر لگا کے بیٹھ جائیں تو پھر نہ کوئی جنتر خریدنے اللہ ہو اور آپ کی آپ رول رہے ہوں کہ اس کو بیس سیل کیسے کرنا ہے اس کی ڈیمانڈ کب ہوگی ٹھوٹی ایر کے بعد ادھر ہزار تک جو دو مہینے ہوتے ہیں تب جنتر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس ٹائم پیریر ٹائم کے حساب سے آپ جنتر لگائیں کہ آپ کا جنتر دور فیٹر کے ایک مہینے بعد مارکیٹ میں آ جائے تاکہ ڈیمانڈ ہو آپ کی چیز کی آپ کے پیچھے جنتر لینے کے لیے لوگ آئیں آپ کو لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے زمیدہ بھائی کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں آج کا جو میرے زمیدہ بھائیوں وہ غلطی ایک چیز کی کر رہے ہیں کا ٹائمنگ نہیں چیک کر رہے جب ٹائم ہوتا جنتر لگانے کا وہ لگا کچھ بیٹھے ہوتے ہیں جب چری کا ٹائم ہوتا کچھ لگا کے بیٹھے ہیں جب ٹائم چلے جاتا تو لگا کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ بچے نہیں جا بچتا ہے ٹائم ہر ٹائم کے حساب سے چیز لگائیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کی انفارمشن چاہیے تو پروفیشنل لوگ ہیں جو اچھے زمیدہ بھائی ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی کس ٹائم پہ ہم جنتر کی کاشٹ کریں اور جنتر کو اتنا یعنی تقریباً آپ جیک سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا اوپر سے کاٹنا چاہیے تاکہ اس کی دبانہ سے گروہ ہو سکے پوٹ سکے جس کو ہم کہتے ہیں جیسے کوئی بھی چیز یہ دیکھیں یہ ادھر سے کٹنگ ہوا اس کے بعد یہ نے پتے یہ دیکھیں یہ ہو رہے ہیں یہ اس طرح سے دبانہ سے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیچھے سارا دبانہ سے تیار ہوا پر ہے جنتر کا فائدہ یہ کہ دبانہ سے تیار ہوتا ہے ایک بار کٹا پھر پیچھے سے پھور کے بڑا ہو جائے گا پھر مگر ٹائم اور ٹریکہ لگانے کا بہت زیادہ سنگنا بھی نہیں لگانا چاہیے بہت زیادہ ویلہ بھی نہیں لگانا چاہیے جنتر اچھے سے لگائیں تاکہ آپ کو اچھی بچت اور اچھا پرافٹ دے سکیں اس کے بعد آجاتی یہ سب سے امپورٹن اور اچھی بات کے بیج گونسا بیج کوئی بھی لگائیں جنتر کا اچھی نصر کا بیج ہو جنتری نہ لگائیے گا وہ ایک لیول تاک جاتے جنتر اسے زیادہ آپ کو پرافٹ دے سکتا ہے مگر آپ لوگ کوئی بھی کسی بھی قسم کا آئیڈیا چاہیے ہو تو آپ لوگ مجھ سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں یہ میرا اپنا جنتر لگائے ہوگا میں نے یہ ایک لگایا ہے ابھی آپ دوست پوچھیں گے اس پر آپ کو کتنا پرافٹ لگتا ہے یہ کوئی ویڈیو بنانے کے لیے یا اس طرح سمیہ آپ کو نہیں بتا رہا ہی میں آپ لوگوں میں فائدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ذمیدہ آپ بھائیوں کا فائدہ کرنے کوشش کر رہا ہوں یہ ویڈیو کے لیے نہیں جنتر یہ میں نے خود لگایا تھا تقریباً یہ یہ تو دیکھ رہا ہم دو اٹھائی کنال جنتر تھا میں نے لگایا اپنے بکروں کے لیے چیک کرنے لیے بہت اچھا وہ اس کے بعد میں نے اس کے کلکولیشن لگائی کہ بھائی یہ کتنے کا اکر بکے گا کیا سسٹم ہے جب اس کو میں نے کلکولیٹ ہوگی رہا کیا آج کی مارکیٹ کے حساب سے آج عید الحضام ہے ابھی تین چاہ دن ہے اس حساب سے میں نے حساب لگا ہے کہ چار سے پانچ لاکھ روپیہ آرام سے ذمہ دار کو بچ سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو آگے سے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوست اگر کچھ ویڈنا چاہے ہیں تو ٹائم کے حساب سے ویڈنا چاہے ہیں اللہ حافظ